یہ مور ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اسلام علیکم میں ہوں آن دوکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت شاہ جیمنا کروڑی عرامت اللہ علیہ کی ترتی جو ان کے نام سے منصوب ہے اس شہر کی آپ کو اندرونی اسی کی سیر کرائیں گے اور وہ تریکھی مقامات دکھائیں گے جو آج بھی مجود ہیں شہر میں تو پہلی دو ویڈیو میں ان کے عرص پر اور میلے پر بنا چکا ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اندرونی شہر کی سیر کروائیں گے تو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار مجود ہے آج بھی جو حضرت اللہ علیہ سے منصوب ہے کہتے ہیں کہ اس دیوار پر انہوں نے سوار ہو کر اس دیوار کو دھڑایا تھا اور اس دیوار سے ایک سامپ نکلا تھا تو انہوں نے اس کو چابک بنا لیا تھا جب آپ اندرونی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دیوار آج بھی مجود ہے یہ یہاں کے سید اور صداد کی حویلیوں اور ڈیرے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اکثر لوگ آتے ہیں دیکھنے ان کو دیوار کے اس پار بھی آپ کو ایک حویلی نظر آ رہی ہوگی سامنے یہ ایک بہت بڑا گرانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حویلی آئے ہیں جہاں پر وہ ڈیرے بغیرہ یہ شاہ جمنہ شہر کا مین جو امام بارگاہ ہے وہ یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر مقدوم فیصل اور مقدوم مصد بھی محرم میں حاکی دیتے ہیں اب ہم آپ کو حضرت شاہ جمنہ کروڑیا دربار کے مجودہ قدی نشین اور یہاں کے مشہود سیاسی شخصیت مقدوم فیصل صالحیات کے فام آوس کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں تو آپ کو اندر چل کر دکھاتے ہیں کہ اندر سے فام آوس کیسا نظر آتا ہے اور کتنا بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا بے آئے فام آوس کدر چلیں بینسیں دیکھی ہوئی ہیں ہم نے پہلے تھوڑی سو جہاں سے بنا لیتے ہیں ہم آکت ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں اسٹبل یہاں پر گوڑے باندھے جاتے ہیں ہر کمرے میں ایک ایک گوڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہمیں تو یہ گوڑا ہے بھائی کچھ میں کہنا جاتا درا کیوں رہے ہیں چل آجا یہ آپ سے دار رہا ہے یہ کمرہ بھی کھا لی ہے یہ بھی کھا لی ہے اچھا یہ اس کو کیا بولتے ہیں یہاں پر وہ جو گھوڑے کا چارہ ڈالتے ہیں یہ ان کا یہ بنا ہوا ہے پارٹ یہ رومز بغیرہ ہیں ہر گوڑے کے لیے ایک الائدہ روم ہے یہ بہت پیارا گوڑا ہے یہ میں نے پہلی دفعہ اس ٹائپ کے گوڑے دیکھتے ہیں اچھا گوڑا اچھا سوار مار محمد فروکان صاحب ان کا ذاتی گوڑا چلو آج تھوڑے سے ہیں گوڑے چار ان چار گوڑے دیکھیں ہم نے ایدر سے چل جائیں ایدر دروازہ یہ کافی خوبصورت گرانڈ بنے ہوئے لان بنے ہوئے کاسپوس لگی ہوئی ہے سائیڈ پر بھی یہ ہی ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پر پکچر بنانی ہے پہلے کبھی نہیں نے بنائے یہ گاڑی آئیں ہیں اچھا نہیں گاڑی ہیں چلو بناتے ہیں چلو بناتے ہیں آپ کا یہ بھی جو ہے ارمان جو ہے یہ آپ کی جو خیش ہے یہ بھی ہم پوری کرتے ہیں آپ نے کہتے چاہلے دیکھیں میں یہ شوق نہیں ہے سستے والے شوق گاڑیوں کے ساتھ تصویریں بنانا تمہاری سوچ ہے یہ پتے کتنی مہنگی ہے مہنگی ہے تو پھر کیا ہے یہ فروق جو ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں آتے رہتے ہیں یہاں پر تو ان کو سب پتا ہے بھئے یہ جو ہے یہ یہ چیزیں چپا چپا پتا ہے یہ لوگ سمجھ رہا ہوں آپ کے سائیڈ پر جانا ہے آپ کے سائیڈ پر جانا ہے آپ کے ساتھ تائیڈ پر جانا ہے ہاں ٹائم ہی ٹائم ہے بھائی ٹائم ہی ٹائم ہے یہ ساتھ نائر ہے نائر کنارے جو ہے یہ خوبصورت بنگلہ کھوٹھی ہے یہ لوگ سبو سویمنگ کر رہے ہیں یہاں پر یہ کنارے ہم جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہاں نائر کے کنارے پر سائیڈا درخت ہیں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے سوو فاس ٹائم ہے یہاں پر لوگ بہت نائر ہیں یہ ملے والے ہیں کہ یہ یہ جو ملے سے تھکے آئے ہیں یہ جو ملے سے تھکے آئے ہیں نائر ہیں اب ہم دکھا رہے ہیں یہ میرا دوست بول رہا ہے کہ یہ نواز شریف کا موگی فام ہے تو ہم باہر سے آپ کو دکھا سکتے ہیں بلکل نائر کے کنارے کیونکہ آگے کوئی اور چیز دکھانے کے قابل ہے یہ ہو گیا مرگی فام پریلر کھکوڑ صحیح ہو گا صحیح سمجھ رہے ہو لوگوں نے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں یہاں پر وہ کھانا بغیرہ جو رات کو لوگ آتے ہیں چراغ دیکھنے تو وہ رات کو یہ کھانا دیتے ہیں میں ابھی جا رہا ہوں فروغ کو چھوڑنے ان کے دیرے پر جہاں پر ان کے جو آئے ہیں گاؤں میں لے لوگ آئے ہیں شاید ہی ہو رہا ہے یہ دیرے شروع ہو گئے یہاں پر لوگ رات کو سٹے کرتے ہیں ان وغیرہ کو ان کے لئے لنگر بنتا ہے ابھی میں فروغ کو چھوڑ رہا ہوں ان کے دیرے پر ابھی میں جا رہا ہوں یہاں کی مشہور سیاسی شخصیت مطرمہ عابدہ حسین کے فارم آؤس پر ابھی آپ کو اندر چل کر دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دراخت نظر آ رہے ہیں بلکل سنسان جگہ ہے فارم آؤس کے عدد بہت سے دراخت ہیں یہ آپ کو واضح نظر نہیں آئے گا آگے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں آگے ہیں آپ فروغ کیا ہے پارا ہے کام کا بہت سکتا ہے جب کھڑا رہے ہیں سامنے مہ رہے ہیں ایسا ہے تو فائنلی جو ہے مجھے فارم میں راکھل ہونے کی جائزت مل گئی ہے یہ ان کا فارم آس ہے گھوڑوں والا دوسرے جانوروں کا وہ علیدہ ہے تو یہ سین کچھ ہے اس سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گھوڑوں والا فارم آس ہے یہ مجھے کافی پرانی بیلڈنگ لگ رہی ہے یہ دراختہ ہیں سایہ دار ایک ملازم ہے ان کا تو ان سے میں نے پرمیشن لیا ویڈیو بنانے کی تو انہوں نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ بنائیں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ دراختہ سایہ دار مور بھی کافی ہیں یہاں پر یہ ان کمروں میں ہیں وہ گھوڑے نظر آ رہے ہیں کل آگے چل کر دکھا دے یہ مور ہیں یہ سائٹ پر بھی گھوڑے ہیں کافی پرانے لگے رہے ہیں یہ مور سامنے ہیں بولو بھائی سبسکرائب کرو مور بیٹھے ہیں یہ مور بیٹھے ہیں یہ مور بیٹھے ہیں شاہ جیونا سٹڈ فارم شاہ جیونا سٹڈ فارم یہ فارم ہے اس طرح کی کچھ بلڈنگ ہے یہ سامنے مین دروازہ ہے لکڑی کا اور یہ اس طرح جو اس طرح کیلہ نما ہوتا ہے نا یہ اور سامنے یہ دراخت دراخت ہیں اور سامنے جو نیر سامنے بلکل نیر ہے اس کے اس پر جو ہے یہ فارم ہے ستڈ فارم ہے سفید مور یہ سفید مور ہو کر یہ اوپر سے کچھ لیو ہے ہاں اب بھولو یہ ابھی میں چھات سے آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کا کچھ بھی ہوئے اور چھات پر کافی خوبصورت مہور ہے یہ کچھی چھات ہے تو یہاں پر ہم رسک نہیں لیں گے یہ نیچے بھی نہ گر جائے تو فیلحال یہیں سے ویڈیو بناتے ہیں باہر سے موڑوں کا سکتہ بڑھ مورس کا کلوس اشارت لیتے ہیں بہت پیارا مور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک مور بیٹھا ہے چھت پر اور ایک مور یہ ہے اس جگہ پر ہے یہ مہین دروازہ ہے یہ مور کے آپ پر چیک کریں کافی بڑے بار ہوتے ہیں مور کر یہ سامنے جو ہے وہ باغات ہیں آم کے سامنے جو ہے باغات ہیں اور اس سائیڈ پر یہ فارم ہے بہت ہی خوبصورت دیو ہے کوئیل کی آواز سائیہ دار درخت یہ سامنے کوئیس تصویریں لگی ہیں کوئیس تصویریں لگی ہیں تو فارم پر گوڑوں کی شاہ جمنا سٹارٹ فارم یہ گوڑوں کی جو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کافی فرانی تصویریں ہیں کافی فرانی تصویریں ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اور یہ سامنے جو ہے اس فارم سے نکلیں تو سامنے یہ نائر ہے مین یہ نائر کنارہ ہے اس نائر کنارے پر ہم جائیں گے باپس